بسم اللہ الرحمن الرحیم اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مصطفیت ہوتے رہیں اسلام علیکم کلاس کیا حال چالے ٹھیک ہیں آپ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے جنرلس ہیں اس کلاس فیفت اس کا یونٹ جو ابھی ریسنٹرل ڈسکس کر رہتے وہ تھا یونٹ نمبر سیون الیکٹریسٹی اینڈ مگنیٹیزم اس میں ہم نے کافی ساری چیزیں پر ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم اس کے کنٹینٹس دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے آگے کیا کہے ڈسکس کرنا ہے کنٹینٹس میں ہمارے پاس ہے الیکٹر کرنٹ نمبر دو پہ ہے الیکٹریکل سرکٹ اور اس کمپوننٹس نمبر تھری پہ ہے فیوز اور اس ایمپورٹنس نمبر فور سٹیٹک الیکٹرسٹی نمبر فائیو الیکٹرومیگنٹس اور نمبر سیکس مگنیٹک کمپاس یہ چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے تو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الیکٹرومیگنٹس پیچھے ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں جس میں ہمارے پاس ایٹم تھا الیکٹریک کرنٹ تھا الیکٹریکل سرکٹ تھا سٹیٹک الیکٹرسٹی فیوز ان چیزیں ہم لوگ پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹر کے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی فورا نہیں سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں شکریہ تو اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں کہ الیکٹریکو میگنٹس ہے کیا این آئیرن نیل آر آر آڈ بکمز آ میگنٹ وین ایلیکٹر کرنٹ پاس تھو دی کوائل مانڈ آراؤنڈ اٹ تو ہمارے پاس اگر ایک کوئی بھی آر آئیرن نیل ہے جسے کیل کہتے ہیں یا کوئی بھی راڈ ہے جب اس کو ہم ہم ایک وائر کیج کے دلے پیٹ دیں گے وہ ایک کوائل بن جائے گا کوائل کی قسم جب اس میں سے کرنٹ پاس کریں گے تو وہ کیا بن جائے گا میگنٹ بن جائے گا وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچے گا میگنٹ مطلب مکنہ تیس ہم لوگ اکثر آپ مثال میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہے تو وہ میگنٹ کی وجہ سے کھینچ دی ہے تو ایسے میگنٹ کو ہم کہیں گے الیکٹرو میگنٹ الیکٹرو میگنٹ کی وجہ سے کھینچ رہا ہے اس میں سے کرنٹ اگر پاس نہیں ہوگا تو وہ نہیں کھینچ دے گا کرنٹ پاس ہوگے تو وہ اسے کھینچنا شروع کر دے گا یہ ٹائگرام آپ لوگ دیکھیں اس میں ہمارے پاس ایک راڈ ہے اس کے اردگید وائر لپٹ ہوئی ہے اور وہ کنیکٹڈ ایک بیٹری سے جب اس میں سے کرنٹ پاس ہوگا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے دو پول ہوتے ایک نارت ہوتا ہے ایک ساؤت ہوتا ہے تو وہ ایک میگنٹ پان جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں الیکٹرو میگنٹ اب ہم اس کے انیمیشن دیکھ لیتا ہے کہ مگنیٹک ایفیکٹ ہے کیا اور یہ کیسے الیکٹر ایک رانٹ کی وجہ سے یہ پروڈیوس ہوتا ہے الیکٹرو میگنٹ کیسے بن دا ہے تو آپ یہ دیکھیں ڈائگرام میں جب سریچ آف ہے تو کیل ہی بالکل یہ اس نے پنوں کو مطلب اپنے طرف انٹریکٹ کیا ہوا ہے تو یہ الیکٹرو میگنٹ ہم نے پیچھے میں ڈسکر کیا کہ کوائل کریں گے مطلب ہم نے کیل لیں گے الیکٹر آئرن تو اس کے ساتھ ہم اس کے وائر کو کنیکٹ کریں گے اور اس کو بھی جو فری اینڈ ہوگا اس کا سیل یا بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرنے گے جب ہم سیچ آر کریں گے تو وہ کیا کرے گا کیل کو یا جو آئرن پیل ہوگی کو اپنے طرف انٹریکٹ کریں گا اب جی جیتنے زیادہ آپ ان کے ارتکین کوائل کریں گے جیتندہ زیادہ جیتنے زیادہ مگرینٹ Pen اب یہ سویچ آن ہے تو اس نے چاہیٹ کیا ہوگا ہے آپ کی طرف اٹھیکٹ کیا ہو اب آپ نے سویچ کو کرسگی آپ مگرینٹس کا موڝ روز ہوگا تو اس نے کیا کر دیا وہ آن پر کر رکھے گی مطلب اسے جاہرز پیل کو اپنے طرف جیتنے زیادہ دیا دی اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو جلدی سے کرو سبسکرائب 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 اس کا ایکسپلینیشن دیکھ رہے تھے کہ ان الیکٹرومیگنٹ اس ٹیمپریلی میگنٹ یہ اس طرح نہیں ہے کہ پرمنٹ ہی ہمیشہ ہی میگنٹ رہے گا بلکہ یہ ٹیمپریلی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جب تک اس میں سے کرنٹ پاس ہوگا یہ میگنٹ رہے گا جب کرنٹ پاس نہیں ہوگا یہ میگنٹ نہیں رہے گا it remains as long as the current passes through it جب تک اس میں سے کرنٹ پاس ہو رہا ہے یہ میگنٹ ہے جب کرنٹ ہم آف کر دیں گے تو میگنٹ نہیں رہے گا but when the current is switched off it losses its magnetic effect جب کرنٹ ہم switched off کر دیں گے کرنٹ کو بند کر دیں گے تو پھر یہ نہیں ہے کہ یہ میگنٹ ابھی تک بھی ہے بلکہ اس کا میگنٹ یہ کر دے گا لاز کر دے گا there is a close relationship between electric current and magnetism magnetism اور electric current کے درمیان بہت زیادہ ایک گہرہت اللہ کا ایک relationship ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک activity کے دروں let us perform an activity to understand the relationship between electric current and magnetism ہم ان دونوں کے relationship کے ایک activity کے دروں پرفارم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح ان کا ایک strong relationship ہے تو چلتے ہیں الیکٹو مگنٹس کی ایکٹیوٹی کو دیکھتے ہیں take an iron nail and wound an insulated insulated copper wire around it to make a coil سب سے پہلے آپ نے key لینا ہے iron nail لینا ہے اس کے اردگر copper کی wire لیپیٹ دینے اور اسے coil بنا دینا ہے connect the free end of the coil to cell or battery throw a key ایک key کے تھروں ایک button کے تھروں ایک switch کے تھروں جو wire کا free end ہوگا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے بیٹری یا cell کے ساتھ connect کر دینا ہے keeping the key open ابھی تک آپ نے key کو open رکھنا ہے اس کا کیا مطلب ہے ہم نے پیچھے discuss کیا تھا close key and open key open key کا مطلب ہے کہ آپ نے switch کو off رکھنا ہے close key کا مطلب ہے کہ switch کو on کر دینا ہے keeping the key open مطلب یہ ہے کہ آپ نے switch کو ابھی تک off رکھنا ہے صرف وائرل لیپیٹ دینی ہے اس کے بعد اس کو battery کے ساتھ connect کرنا ہے اور key کو open رکھنا ہے مطلب switch off رہنا ہے bring the iron clips near the iron nail اب آپ نے کیا کرنا ہے iron clips لے لینا ہے ان کو iron nail کی ارتگیت لے کے آنا ہے اس کو قریب لے کے آنا ہے the iron will not attract the clips جو iron nail ہوگا وہ کیا کرے کہ وہ ان کلیپس کو اپنی طرف نہیں کھیجے گا کیوں نہیں کھیجے گا کیوں کہ ہم نے key open رکھی ہوئی ہے no close تکی اب ہم نے key کو close کر دیا مطلب switch on کر دیا observe what happens with the iron clips when brought the iron nail اب کیا ہوگا اب ہم نے کیا observe کہ آپ iron clips کیا اس کے ساتھ attract ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو یہ کیا ہوگا اب ہم نے key کو کیا کر دیا close کر دیا اس میں کرنٹ پہنا شروع ہو گیا اب کیا ہوں گے iron clips کے ساتھ attract ہوں گے اس کی طرف جائیں گے پہلے key open تھی ہم نے iron clips اس کے قریب کی اس نے ان کو اپنی طرف نہیں کھیجا کیونکہ کرنٹ پاس نہیں ہو رہا تھا اب ہم نے کیا کیا کی کو close کر دیا اس میں سے کرنٹ پہنا شروع ہو گیا تو اس نے iron clips کا اپنی طرف کھیجنا شروع کر دیا they will be attracted by the nail and killing to it اب یہ کیا کریں گے کیونکہ کرنٹس میں سے پاس ہو رہا ہے تو وہ جو clips ہوں گے ان کو اپنی طرف کھیجے گا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں گے اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ now open دیکھی again اب دوبارہ key کو open کریں تو پھر کیا ہوگا observe what happen اب کیا ہوگا کہ وہ جو iron nail تھے وہ ان کو چھوڑنا شروع کر دے گا کیونکہ اس کا magnetic effect تھا وہ last ہو چکا ہے وہ اپنا magnetic effect کھو دے گا اس وجہ سے وہ کیا کر دے گا iron clips کو پھینک دے گا اب یہ ڈائیگرام ہے اس طرح آپ نے اس activity کو perform کرنا ہے ایک iron nail لیں اس کے دو پول ہوں گے ایک south ہوگا ایک north ہوگا اس کو ایک اردگید وائر لپیٹ کے اس کا جو free end لوں گا اس کو battery SL کے ساتھ key کے through connect کر دینا ہے اور اس کے قریب آپ جب iron clips کو لائیں گے iron nail کے قریب تو وہ کیا کرے گا ان کو track نہیں کرے گا کیونکہ ہم نے key کو open رکھا ہوا ہے switch off ہے اب ہم switch on کریں گے کی کو close کر دیں گے تو آپ کیا ہوگا اب وہ iron clips کا اپنے طرف کھیجنا شروع کر دے گا تو یہ اس کی ایکٹیوٹی ایک الیکٹو میگنٹس کی طرح working perform کرتا ہے اب ہم اس کے animation بھی دیکھ رہیتے ہیں کہ یہ ایکچوال میں کی طرح جب کسی بھی کنڈکٹر میں ایسے کرانٹ گزرتا ہے تو اس کے یہ تکرد میکنٹ پروڈیس ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ وہ میکنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں میکنٹک فیلڈ بھی آ جاتا ہے جب آپ اسے پین کو اس کے قریب لاتے تو وہ اس کے ساتھ اٹریکٹ ہو جاتی ہے iron pins تو ہم نے پیچھے پی ڈسکس کیا کہ جو جب کرانٹ بات ہو جائے تو وہ iron pin کو اٹریکٹ کرتا ہے تو یہ کیسے تھا ایک وائر لیں جو ہم نے ایک ایک ٹیوٹی پر فارم کی تو اس کو اکٹھا ایک وائر لیں پھر iron nail لیں سیل لیں اور ساتھ ہی iron pin لے لیں اور ایک سویچ لے لیں آپ سب کو جب ایک سرکٹ کے ساتھ جوڑیں گے ان کو پرافر ایک کرتیب دیں گے نیو کی اٹریکٹ لیں اور اس کو بیٹری کے ساتھ یہ سیل کے ساتھ کنیٹ کر لیں اس طرح آپ اس کے سرکٹ بنا لیں کہ جب سرکٹ بن جائے گا تو آپ اس طرح کریں جب آپ اس میں سے گرنٹ پاس کریں گے تو وہ iron pin کو اپنی طرح اٹریکٹ کرے گا کیکہ اس کے لگے تو مگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہو جائے گا تو ہم اب اس ایک ٹیوٹی کو پرفارم کرتے گے یہ کس طرح ہوگی اس جیس طرح دیکھیں ہم نے اس جان کیا اس نے اٹریکٹ کر لیا پین کو اپنی طرح اب یہ کب ہوا جب سویچ آن کیا مطلب کی کلوز ہو گئی اب آپ سویچ کو آپ کریں گے تو یہ پین کو لیو کر دے گا انہیں چھوڑ دے گا تو یہ اس طرح ایک ٹیوٹی پرفارم کرتا ہے اس کی ادھ کے جب مگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہو جاتا ہے مگنیٹ بن جاتا ہے تو وہ اٹریکٹ کر لیتا ہے جب ہم اس کو آف کر دیتے ہیں یہ جس طرح دیکھنے دو ڈائیگرام ہیں تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ کیا ہے الیکٹرومیگنٹ اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو جلدی سے کرو سبسکرائب 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 یوز اداف الیکٹرومیگنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ الیکٹرومیگنٹ کان کا یوز ہوتا ہے الیکٹرومیگنٹ اڈریکٹی ایبجیکٹ میٹ اپ آئرن نکل اینڈ کوبارٹ یہ تین دھاتے ہیں جس میں ہائرن نکل اینڈ کوبارٹ اگر ان تین چیزوں کے پنے ہوئے کوئی بھی ابجیکٹ ہے تو الیکٹرومیگنٹ کیا کرے گا ان کو اپنے طرف کھیچنا شروع کر دے گا دی آر یوز وائیڈلی ان آور ڈیلی لائف ہمارے روز مارک جنگ کی بہت اچھی مثال ہے چارجز کی وہ ہے لائٹننگ تو لائٹننگ کیا چیز ہے لائٹننگ اپنے بادل کے ٹکڑے اسمان پر اکثر دیکھتے تو وہ آپس میں کیا کرتے ہیں ٹکراتے ہیں ان کا ٹکراؤ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہی جو مانٹ آف ٹکراتے ہیں جس کا پیاران نکلاؤ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ کوئی بھی چیز آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کو اپر چارج پیدا ہو جاتے ہیں جب بادل آپس میں ٹکرائیں گے تو ان کو پر لازمی بات ہے چارج پیدا ہوگا وہ چارج جب پیدا ہوتا ہے تو ان سے بھی راگے کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں پر ایک اور ٹرپنگ آپ کلاؤڈ انکریز ایمونٹ آف سٹیٹک چارج جاندے جیسے جیسے وہ واپس میں ٹکراتے رہیں گے ان کی وجہ سے ان کے پر بہت زیادہ چارج پیدا ہو جائیں گے میں ٹو ہائیلی اپس اپنی چارج کلاؤڈ کلائٹ جب وہ ایک مسلسل ٹکراتے رہیں گے بادل آپس میں ان کو پر چارج پیدا ہو جائیں گے جب زیادہ چارج پیدا ہو جائیں گے تو ایک وقت ایسا ہے گا ان کو پر اسے ایک لائٹ اپیر ہو گی جسے ہم کہہ دیں ایک چنگاری پیدا ہو جائیں گے ہم کہہ دیں کہ اس اس مان پر بجلی چمکی ہے تو وہ بجلی کیسے جیسے جب بجلی چمکتی ہے اسی وقت بہت بادل اپنے ٹکر آتی ہیں ایک وقت ایسا ہے کہ ان کا ٹکراؤ بہت زیادہ ہوتا ہے چار جو بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں جب وہ بہت Past جس پیدا ہوتے ہیں واپس میں ٹکراؤ کے وجہ سے ایک لائٹ فلیش پیدا ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اسمان پر بجلی چمکی ہے اور ان کی وجہ سے ایک ساؤنڈ بھی پرڈیوز ہوتی ہے اکثر جب بجلی لائٹ اسمان پر چمکی ہے ایک ساؤنڈ آواز آتی بہت زیادہ چمک کی آواز آتی اس طرح تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ چارجز کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے یہ آپ دیاگرام میں بھی دیکھ ستے کہ کس طرح یہ لائٹ پروڈیوز ہو رہی ہے اور یہ کس طرح زمین تک پہتی ہے اب ہم اس کے انیمیشن دیکھ رہے تھے کہ یہ جو آسمانی بیلی ہے یہ کیسے پروڈیوز ہوتی ہے اور کس طرح یہ چارجز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ لائٹنگ کیسے پروڈیوز ہوتی ہے چارجز کی وجہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح خلاوڈ میں چارجز پڑے ہیں بلو ہیں جو یہ نیگٹیوزی چارجز ہیں اب یہ زمین پر آئے گا ایک کو ٹکراؤ کے ویسے اور زمین کے جو پازیٹیوزی چارجز ہیں ان سے ٹکرا کے لائٹنگیں پروڈیوز کریں گے چیز طرح جو آسمانی بیلی ہے وہ پروڈیوز ہوتی ہے بلکل چارجز کے ٹکرانے کی وجہ سے ہوتی ہے ہماری سویڈی کو ضرور لائک کریں کمٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں خود بخود اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں جو لو ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ کس طرح جب ان کا علیتہ کرنا ہوگا وہ سویچ آف کر دیں گے تو وہ سارے چیزیں علیتہ ہو جائیں گے اب ہم اس کے انیمیشن دیکھ رہے تھے کہ الیکٹر مائگنیٹ کرنس کس طرح برکنگ پر فارم کرتے ہیں اب ہم سیکنڈ نمبر پر اس کا جو مین یوز ہے وہ ہے الیکٹرک بیلز الیکٹر مائگنیٹ اس یوز ان دی الیکٹرک بیل الیکٹرک بیل میں ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کی اس کا بہت زیادہ یوز ہے آئرن راڈ کی اردگیر جب ہم سویچ آن کرتے ہیں تو کرنگ فلو کرنا شروع کر دیتا ہے الیکٹر مائگنیٹ اس میں ایک الیکٹرک آئرن سٹریپ لگی ہوتے جسے ہم ارمیچر کہتے ہیں یہ پھر اس کو آپ این طرف کھیتنا کیا کر دیتا ہے شروع کر دیتا ہے یہ کہتے شروع کرتا ہے کہ کیونکہ ہم نے سویچ آن کیا یہ ہو تب بلکل بہت زیادہ سویچ آن کیا اس میں اس نے ارمیچر کو جو کہ آئرن سٹریپ اس کو اپنی طرف کھیتنا شروع کر دیا اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کے ایک ہیمر لگا ہوگا دی ہیمر ویچیز اٹیچ ٹو دی آرمیچر سٹرائک دی گانگ آف دی بیل اینڈ ساؤنڈ اس پروڈیس آرمیچر کے ساتھ جو ہیمر لگا ہوگا جب آرمیچر اس کو اپنی طرف کھیتے گا مطلب آئرن سٹریپ کو کھچاؤ پیدا ہوگا کرنڈ کی وجہ سے تو وہ کیا کرے گا ہیمر کو گانگ جو اس میں بیل لگی ہوگا اس کے اوپر کلک کرے گا سکور میں جو بیل ہوتی ہے آپ اس کے اوپر ہیمر مارے تو وہ کیا کرے گا وہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے تو اس طرح یہ بھی ورکنگ پرفارم کرتی ہے ساؤنڈ کی اس طرح آتی ہے ایک بٹن کے کلک کرنے سے اس میں ارمیچر ہوتا ہے ارمیچر جو ہیمر ہوتا ہے وہ اس کو بیل کے اوپر سٹرائک کرواتا ہے جس کی وجہ سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے اب اگر آپ نے اس کو آف کر دیا مطلب ایک ہے آپ نے بٹن آف کر دیا یا سرکٹ بریکر کو آف کر دیا تو آپ کیا ہوگا اب اس میں سے کرانٹ کا جو باہوے وہ ختم ہو جائے گا اب کوائل الیکٹر میکنٹ نہیں رہی کیونکہ کرانٹ کے فلو کی وجہ سے اس میں میکنٹ پروڈیوس ہوتا ہے جب آپ نے کرانٹی آف کر دیا تو اس کا میکنٹ ایفیکٹ جو ہے وہ لاس ہو گیا جی ارمیچر موز بیک ارمیچر واپس آ جاتا ہے پھر دوبارہ اس طرح کا سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ جتنی دفعہ سویچ کو آن کریں گے اتنی دفعہ یہ ایکٹیوٹی پر فارم اترے گی ارمیچر ہیمر کو کھینجے گا ہیمر کو گانگ کے اوپر کلیک کروائے گا جب وہ کلیک ہوگی سٹرائک ہوگی تو پھر اسے ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی جب ہم بٹن آن کرتے تو ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے اب یہ ڈائیگرام میں دیکھنے آپ لوگ کی اس طرح یہ ارمیچر اور ہیمر یہ ورکنگ پر فارم کرتے ہیں یہ وائر کے لپٹیو یہ ان کے اردگرد اس کے جو آئرن کی آکھ ہیں تو جب آپ سیچ چان کرتے ہیں تو وائر میں سے کرانٹ بینا شروع ہو جاتا ہے فلو کرتا ہے اور ارمیچر کو وہ اپنی طرف کھینج کے جو ہیمر ہوگا ارمیچر کے ساتھ لگا وہ بیل کے اوپر سٹرائک کروائے گا جب وہ سٹرائک ہوگا تو پھر اسے کیا پروڈیوس ہوگی ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی اب ہم اس کے انیمیشن دیکھ رہے تھے کہ الیکٹر بیل کی اس طرح ورکنگ پر فارم کرتے ہیں دیفرنٹ ڈسکس کی ہے جس میں یہ ایک جوز دی ہے کہ یہ مگنیٹک کرین میں یوز کیا جاتا ہے جس میں وہ آئرن کو ہیوی لوڈ اٹھانے کے لئے یہ استعمال ہوتی ہے اور یہ اس طرح جب آئرن کرتے ہیں تو یہ بھی لوڈ کو اٹھا لیتی ہے جب آپ کر دیتے ہیں تو لوڈ کو اپلیو کر دیتے ہیں یہ الیکٹر مگنیٹک کرین دی ہم اس کا دوسرا میجیوز یہ خطہ الیکٹرک بیل میں کہ الیکٹرک بیل میں یہ کس طرح یوز کیا جاتا ہے ہم اس ایکٹیوٹی کو بھی صحیح طرح پر فارم کرتے گی یہ کس طرح یہ ساری ورکنگ پر فارم کرتا ہے تو یہ اس طرح ساری الیکٹرک بیل اس کا یہ سٹرکچر ہے یہ ڈیاگرام میں کہ وہ کس طرح اس میں الیکٹرک مگرپ استعمال کیا جاتا ہے اس میں آئرن سٹریپ ہوتی ہے اور ہیمر ہوتا ہے ہم نے دسکس گیا کہ جب صحیح چاند کرتے ہیں تو ہیمر بیل کے ساتھ دکراتا ہے اور اس سے ساؤنڈ پروڈیوز ہوتی ہے تو اب ہم یہ ایکٹیوٹی پر فارم کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے اب جب صحیح چاند کریں گے تو یہ آئرن سٹریپ کی چاہو پیدا کریں گے جس سے وہ جو ہیمر ہوتا ہے وہ بیل کے اوپر ٹھکرائے گا اس سے ساؤنڈ پروڈیوز ہوگی یہ ہمارے پاس یہ جو سا گول ہے یہ گانگ ہے یہاں پہلے تو آپ نے یہ سویٹ چاند کرتے ہیں دیکھیں ساؤنڈ پروڈیوز ہو رہے اس کے دن بھی ویو پروڈیوز ہو گئی مطلب یہ کہ جب آپ سویٹ چاند کریں گے تو اس سے یہ ساؤنڈ پروڈیوز ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ٹھکراتا ہے ہیمر بیل کے ساتھ تو پھر وہ ساؤنڈ پروڈیوز کرتا ہے یہ جس طرح آپ نے ڈائیگرام میں بھی ابھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کہ وہ کس طرح اس کے ساتھ ٹھکرائے ہے پھر اس سے ساؤنڈ پروڈیوز ہوئی یہ آپ سویٹ چاپ کر دیا تو وہ ہیمر پیچھے کے درم ہوگیا آپ سویٹ آنڈ ہو تو پھر وہ ہیمر پیچھے ساؤنڈ پروڈیوز ہوگی تو اس طرح یہ سارے الیکٹو میکرینٹ ہے اس طرح یہ برکن پر فارم کرتا ہے الیکٹرو کیونکہ جب تک کرنٹ پاس میں ہوگا یہ میکرینٹ نہیں ہوگا جب کرنٹ پاس ہوتے تو اس پر دیئے میکرینٹ کے طور پر برکن کرتا ہے اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہیٹ کرو جلدی سے کرو سبسکرائب 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 اگلی میڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ